بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اکبال حیدر بھٹی کا سلام عرصہ My dear student as you know that we are discussing chapter number 3 of FSE part 1 matrices and determinant last lecture تک ہم نے 3.3 کو ختم کر دیا تھا اب آگے میں نئی ایکسسائز 3.4 کی طرف جانے سے پہلے کچھ definitions باقی ہیں ان کو discuss کرنا بڑا ضروری ہے جس کی mathematics کی تھیوری اچھی ہوتی ہے اس کا math بڑا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی short questions میں یہ سرہ کے اکثر questions آتے ہیں What is the difference between symmetric and skew symmetric What is the difference between Hermitian and secure Hermitian دو نمبر کا question ہوگا define کریں What is symmetric and Hermitian matrix تو آج ہم سمجھ لیں کہ short questions related جو definitions ہیں ان کو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں جس میں سے پہلی definition ہے symmetric matrix کی اور یاد رکھیں کہ یہ جو ساری types میں آئے discuss کرنے جا رہا ہوں یہ square types کی square matrix کی types ہیں ساری اب دیکھو جب definition لکھوں گا a square matrix A یعنی symmetric matrix کے لیے matrix کا square ہونا بڑا ضروری ہے a square matrix A is said to be is said to be is said to be symmetric if A کا transpose لیں اور وہ دوبارہ A کے برابر آ جائے transpose کیسے لیتے ہیں یہ میں آپ سے پہلے discuss کر چکا ہوا ہوں یہ دیکھیں transpose لینے کا طریقہ اگر آپ کے پاس یوں کا matrix ہے one, two, three, four, five, six تو اس کا جب transpose لیں گے تو transpose کیا کرتا ہے row کو column میں تبدیل کر دیتا ہے four, five, six تو میں نے پہلی row کو پہلا column دوسری row کو دوسرا column بنا دیا اور اس کو کہتے ہیں a transpose transpose کے لیے square matrix ہونا ضروری نہیں ہے لیکن square matrix کے لیے symmetric matrix کے لیے matrix کا square ہونا بڑا ضروری ہے a square matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to A for example یہ دیکھیں اس کی example آپ خود بنا سکتے ہیں اس کا میں طریقہ کر آپ کو سکھاتا ہوں یہ پہلی row ہے نا اس کے اندر جو اپنی مرضی کے element لکھنے تھی ہیں A B C right اب جو آپ نے پہلی row میں لکھا ہے وہ ہی پہلے column میں لکھیں گے A B C اب آپ کے پاس یہ دو slot خالی ہیں یہاں پہ آپ نے فرض کر دیا put کر دیا L M جو یہ دو slot خالی تھی ادھر آپ نے L M put کیا ہے تو ادھر بھی L M put کریں گے اور یہاں پہ جو مرضی put کر دیں P Q O R S جو دل کرتا ہے جو ایک جگہ بچتی ہے جو مرضی put کرتے ہیں اب آپ اس کا transpose لے کے دیکھیں اگر یہ A کے برابر نہ آیا تو پیسے واپس money back guarantee ہے اس چیز کی یہ دیکھیں یہ ذرا میں اس کا ٹرانسپوس لیتا ہوں ٹیکنگ ٹرانسپوس ٹرانسپوس جیسا کہ آپ نے کہا کہ روز کو column میں چینج کر دیتے ہیں تو آئیے خواتین حضرات ہم روز کو column میں چینج کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پہلی رو ہے نا A B C یہ پہلی رو ہے پہلی رو ادھر میں نے منا دیا اس کا پہلا column A B C یہ دوسری رو کا دوسرا column بنا دیا B L M اس کے بعد تیسری رو کا تیسرا column بنا دیا C M P غور سے دیکھو A B C A B C B L M B L M C M P C M P وہی چیز آگئی A کے برابر آگیا یہ تو تو therefore A is symmetric اگر آپ چاہیں تو order 4 کا بھی symmetric matrix خود بنا سکتے ہیں آئیے اس کے لئے کوشش کرتے ہیں ایک دوسری example لیتے ہیں ہم example number یہ تو آگئی one example number two order 4 کی example بناتے ہیں symmetric matrix کی فرض کر لیا کہ میرے پاس ایک matrix ہے B B matrix is equal to اب آپ ایسا کریں کہ پہلی رو میں جو بھی دل کرتا ہے آپ لکھ دیں مثلا one two three four لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے اب یہ دو سلوٹ باقی ہیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں آٹھ نو اگر ادھر آٹھ نو لکھا ہے تو ادھر بھی آٹھ نو لکھیں گے اور یہ spot بچ گیا اس کے اوپر میں نے لکھ دیا دس گیارہ بارہ یہاں پہ جو مرضی لکھ سکتے ہیں that makes no difference اب آپ اس کا transpose لے کے دیکھیں اگر یہ symmetric matrix کے برابر نہ آیا تو پیسے واپس یہ دیکھیں پہلی رو ہے پہلا column بنا دیا one two three four دوسری رو کا دوسرا column بنا دیا two five six seven تیسری رو کا تیسرا column three six eight nine nine اور اس کے بعد four seven four seven nine ten اب غور سے دیکھو one two three one two three ارے واہ two five six eight two five six eight کیا بات ہے three six eight nine three six eight nine four seven nine ten تو پیپر میں اگر یہ آ جاتا ہے MCQs میں پھر تو دیکھنے ہی بڑا آسان ہے ہم کیسے چیک کیا کریں گے کہ یہ سمیٹریک ہے کہ نہیں یہ والی رو یہ والی چیز چیک کریں گے اس کے برابر ہے یہ والی چیز اس والی چیز کے برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ والی چیز اس والی چیز کے برابر ہونی چاہیے اور یہ والی چیز اس چیز کے برابر ہونی چاہیے یہاں پہ جو مرضی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بغیر سٹیپ کی یہ ہی آپ بتا سکتے ہیں کہ given matrix symmetric ہے یا نہیں so therefore B is symmetric یہ تھا symmetric کے بارے میں concept اب ہم اگلی definition کرتے ہیں secure symmetric اگلی definition ہے secure symmetric matrix کی secure symmetric matrix کیا ہوتا ہے square matrix اس کے لئے بھی matrix کا square ہونا بڑا ضروری ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ ساری تو types discuss کر رہا ہوں آج یہ ساری کے ساری square matrix کی types ہیں types of square matrix بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں square matrix a is said to be secure symmetric secure symmetric if if a کا transpose لے تو پہلے تو a کے برابر آیا تھا نا اور اگر minus a کے برابر آ جائے اگر a کا transpose minus a matrix کے برابر آ جائے تو اس matrix کو ہم کہیں گے کہ یہ secure symmetric matrix ہے اب secure symmetric matrix کیسے بناتے ہیں آئیے ہم آپ کو اس matrix کے بنانے کا طریقہ سکھاتے ہیں فور اگزامپل اگزامپل نمبر ون ہے یہ a matrix ہے فرض کیا میرے پاس ایک بات یاد رکھیں کہ square matrix کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے terminal element zero ہوں گے تو یہاں پہ zero آئے گا اب یہاں پہ کوئی سے دو element بولیں آپ مثلا a بول دیا اور b بول دیا جو آپ نے ادھر element بولے ہیں ان کا sign change کر کے یہاں پہ بول دیں minus a minus b اب diagonal element میں یہ zero ہی آنے ہوتے ہیں یہاں پہ zero ادھر بھی zero diagonal element میں کوئی change نہیں آنی یہ zero ہوں گے سب سے بڑی پہچان ہے اس کے اس کے بعد پھر یہاں پہ اگر آپ نے c پٹ کیا ہے تو یہاں پہ اس کا negative کس کے برابر آئے گا یہ آگیا zero c zero اس کا sign change کر دیا minus c اور یہاں پہ تو zero آنا ہی آنا ہے لو جی اب اس کا آپ transpose لے کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی minus a کے برابر آئے گا taking transpose اس کا میں نے transpose لیا تو a transpose is equal is equal to اس کا مناؤں گا میں column 0 a b دوسری رو کا دوسرا column minus a 0 c تیسری رو کا تیسرا column minus b minus c 0 right right اب یہاں سے ایسا کریں پوری میٹرکس میں سے minus 1 کامن نکال لیں کیونکہ پوری میٹرکس کو مائنس سے ضرب دینا کا مطلب ہے کہ ہر element کو مائنس سے ضرب دے رہے ہیں 0 یہ آگیا a b minus a 0 c واہ minus c 0 یہ دیکھیں 0 a b 0 a b minus a 0 c minus b minus c 0 کیا بات ہے آپ کیا زبرست طریقہ ڈھونڈا ہے very good well done بھئے پروفیسر صاحب کیا زبرست method بتایا آپ نے بچوں کو شاباز well done تو یہ ہے secure symmetric matrix بنانے کا طریقہ اب میں آپ کو order 4 کی example بنا کے دکھاتا ہوں example number 2 let us post that میرے پاس ایک matrix ہے B B بناتے ہیں ہم order 4 کا بناتے ہیں 1 2 3 4 لیکن میں نے کہا تھا بناتے 1 0 056 ادھر 0 آگیا یہ سائن چینج کر کے لکھتی آمن ہے یہاں پہ 07 ادھر 0 بائنس 7 اب نوٹ کریں کہ ڈاغنل ایلیمنٹ جو ہے نا اس کے یہ 0 کے برابر ہی آئیں گے یہ والے ایلیمنٹ یہاں بھی ڈاغنل ایلیمنٹ 0 ہیں یہاں پہ بھی ڈاغنل ایلیمنٹ 0 ہوں گے سب سے پہلی پہچان اس کی اب اس کا ٹرانسپوز لیں ٹرانسپوز بی ٹرانسپوز is equal to 0 اب یہ پہلی رو ہے نا اس کا پہلا کولنمن ہے 0 2 3 4 minus 2 0 5 6 minus 3 minus 5 0 7 minus 4 minus 6 minus 7 0 اب آپ کیا کریں گے minus common لے لیں گے تو اندر ہر ایلیمنٹ کا sign change ہو جائے گا 0 2 3 4 یہ پلاس کے ہو گئے یہ minus کا ہو گیا minus 2 0 5 6 minus 3 minus 5 0 minus 7 minus 4 minus 6 minus 7 0 چیک کرو 0 2 3 4 good minus 2 0 5 6 minus 2 0 5 6 minus 3 minus 5 0 7 minus 3 minus 5 0 یہ کیا آگیا یہ پلاس آنا تھا جب minus کو امب لینی تھی تو minus 4 minus 6 minus 7 minus 4 minus 6 minus 7 0 کے برابر آگیا تو یہ دیکھیں گے کس کے برابر آگیا minus B تو B transpose minus B کے برابر therefore B is symmetric B is secure symmetric secure کا لفظ miss ہو گیا تھا secure symmetric اگلی definition ہے upper triangular matrix کیا ہوتا ہے اور lower triangular matrix کیا ہوتا ہے پہلے ہم upper triangular matrix کو define کرتے ہیں a square matrix a a square matrix a is said to be upper triangular matrix upper triangular if all the elements below the main diagonal below below the main diagonal are zero zero a square matrix is set to be upper triangular matrix if all the elements below the main diagonal are zero four 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 six zero zero seven یہ بھی matrix کیا ہے یہ بھی upper triangular matrix ہے you can see that all all elements below the main diagonal are zero اب ہم دیکھتے ہیں کہ lower triangular matrix کیا ہوتا ہے lower triangular matrix بلکل اس کا الٹ ہوگا اب main diagonal کے above element جو ہیں وہ zero کے برابر ہوں گے a square matrix سے a square matrix a is said to be lower diagonal lower triangular matrix if all the elements above the main diagonal above the main diagonal are zero for example یہ دیکھیں a one یہاں پہ آ گیا zero 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 a two one a two two zero a three one a three two a three three all the elements above the main diagonal یہ آپ کا main diagonal ہے main diagonal کے اوپر جتنے بھی element آ رہے ہیں وہ سارے کیا ہیں zero ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں lower triangular matrix کیونکہ جو matrix کی triangle ہے یہ دیکھیں یہ triangle نیچے بن رہی ہے تو lower triangular matrix triangle elements کی اوپر بن رہی ہے اپر triangular matrix تو تو triangular matrix کیا ہوتا ہے ایک ایسا matrix یا تو وہ upper triangular ہو یا lower triangular ہو اس کو ہم کہتے ہیں triangular matrix یعنی اپر اور lower triangular matrix کو جنرلی طور پہ ہم triangular matrix بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس lecture کو off کرتے ہیں اگلے lecture کے اندر مزید definition کو discuss کرتے ہیں